بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو میر چینل آپ سب کیسے ہیں الحمدللہ میں ٹھک ٹھاک ہو اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے فضل میں رکھیں آمین یا رب العالمین آج ہمارے گاؤں میں بہت ہی زبردست موسم ہوا ہوا تھا جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ صبح کے تس پچے کا ٹائم ہے اور بلکل اس طرح ہندیرہ چاہے ہوا تھا بادل بہت ہی کہہ رہے چاہے ہوئے تھے اور بہت زوردار بارش ہونا شروع ہوگی اور آپ کو نظر آئی رہا ہوگا کہ موسم جنہاں پیارا جو ہے ہمارے پیاروں کا شکر الحمدلہ تو اس بارش بھی ہونا شروع ہوگئی تھی تو آپ یہ دیکھیں کہ بارش بہت زیادہ تیز ہو رہی تھی تو ہم نے کہا کہ آپ کیا کیا جائے تو عام موسم کو انجوائے کرتے ہوئے تو ہم نے کہا کہ پاڈی بھی بنائے جاتے ہیں اور ساتھ ہم کچھ کھانے کا بندوبست کرتے ہیں تو پھر میں نے سوچ رہی تھی کہ آج ہم کوفتہ کڑی بناتے ہیں جو کوفتہ کڑی ہمارے گر میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے تو میں نے کہا آرہ کے ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو چلیں بلانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک عدد پیاز لیا ہے چھوٹا سٹوپڑا ہم نے ادھرک کر لیا تین سے چار جوے ہم نے جو ہے وہ لیسن کے لیے ہیں اور ایک رائنڈر لیں گے اور اس میں ہاف کپ ہم نے پانی ڈالنا ہے اور اس میں تمام چیزیں اچھی طرح ہم نے بلینڈ کر لینی ہے جب آپ اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر کے باری کر لیں گی تو پھر ہم اس کے بعد ہم کیا کریں گے ایک دیچکی رکھیں گے اور دیچکی کے اندر ہم نے دو ٹیبل سپون گھیل ڈالنا ہے گھی جیسے ہی میلٹ ہو جائے گا تو پھر ہم نے دو لونگ اور ایک ہاف ٹی سپون زیرا اور دو چھوٹے ٹکڑے دارچینی کے ڈال دیں گے اور ایک پوٹھی بھر ہم نے جو ہے وہ کڑی پتہ ڈالنا ہے کڑی پتے کے ساتھ لکڑے کا ٹکڑا بھی چلا گیا تھا وہ نکال دیجئے گا اور پھر اس کو ہم تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد جو ہم نے چیزیں گرائنڈ کی تھی وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم نے یہ جو بیسن ہے میں نے اسے چھان لیا تھا اور چھان کے میں نے اب ایک کا پانی ڈالا ہے اور اس میں دو سے تین ٹیبل سپون بھر کے ہم نے بیسن ڈالنا ہے بیسن کو ہم جب بھی کرنے گے اور پھر اس کے بعد میں نے ایک کیجی جو ہے وہ دہی رکھا تقریباً دہی تھا میرے پاس تو وہ دہی کو میں نے بیچ میں ڈال دیا اور پھر سے میں نے اس کو کرنے کر دیا اور پھر ہم جو مسالہ ہم فرائے کر رہے تھے اس کے اندر ہم نے کٹی وی ایک ٹیبل سپون تقریباً بھر کے سرخ مرچ شامل کرنی ہے اور ہلتی بھی بیچ میں ڈال دینی ہے تقریباً جو ہے ہاف ٹی سپون سے زیادہ ہی میں نے ہلتی استعمال کی ہے اب اس سارے اس مسالے کو ہم مکس کر لیں گے اور پانچ منٹ تک اس کو فرائے کرتے رہیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں جو ہم نے گرائنڈ کیا ہے مسالہ وہ ہم اس میں ڈال دیں گے دہی کا اور بیسن کا اس کو ہم اور ساتھ میں پانی جو ہے وہ بھی ایک کلو ہمارے پاس دہی تھا اور ڈیڑھ کلو ہم نے پانی شامل کر لیا اب ہم یہ جو کڑی ہے اس کو پکنے دیں گے اور جتنی دیر کڑی پکے گی اتنی ہی یہ مزیدار ہوگی یہ ویڈیو بھی میں خود ہی بنا رہی تھی اور کوکنگ بھی خود ہی بنا کر رہی تھی تو اس لئے ادھر ادھر ہیل جائے تو معذرت اب ہم بناتے ہیں کوفتے تو کوفتے بنانے کے لئے ہم نے ہاف کیجی سے زیادہ بون لیس چکن لیا ہوا تھا اور ایک بڑا ٹماتر اسے بھی میں نے پیس لیا ہے اور ادھر کلسن کو بھی پیس لیا ہے اب ٹماتر اور ادھر کلسن کو جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے سٹین کر لینا ہے اس کا سارا پانی جو ہے ایک پیالی میں ہم نے رکھ لینا ہے اور یہ جو لیسن اور پیاز اور ٹماتر ہے اس کا ہم نے گودہ چکن میں استعمال کریں گے لیکن اس کو ہم نے اچھی طرح سے نچوڑ لینا ہے اس کے اندر پانی بلکل بھی نہیں رہنا چاہیے جیسے ہی یہ ٹماتر اور پانی ہم نے نکال لیا ہماری گڑی بھی جو ہے وہ پک رہی تھی اور اسے ہم نے ہلکی آنچ کر لینا ہے پہلا جو گڑی کا اوبال ہے وہ آنا چاہیے اس کے بعد سے ہلکی آنچ کر دیں تو خود بخود ہی پکنا شروع ہو جائے گی اب ہم جو ہے اپنا چوپر لیں گے اس میں ہم نے سارا چکن ایڈ کر لیا ہے چکن کو ایڈ کرنے کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو سپائسز ہم استعمال کر رہے ہیں ہاف ٹی سپون ادرک کا پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون ہی جو ہے وہ سرخ مرچوں کا پاورڈر ہے اور ہاف ٹی سپون ہی ہمارے پاس حلدی بھی تھی اور ہاف ٹی سپون ہی ہم یوز کر رہے ہیں خوشک دنیا باقی ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم نے یہ ٹماتر ادرک کا پاورڈر ہے یہ جو مثالہ بنایا تھا وہ ایڈ کر دیا ہے اور باقی جو بچی ہوئی ایک روٹی میں پس پڑی ہوئی تھی اسے ہم نے کچھ دیر کے لئے بھگو دیا تھا پھر اچھی طرح پانی اس کا نیچ چوڑ کے ہم نے وہ جو بچی ہوئی لیفٹ آور جو روٹی ہے وہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس سے جو گفتوں کی بائننگ ہے وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے آپ اس ٹریک کو ضرور رزمائیے گا تو اس کو ہم نے پھر کیا کرنا ہے کہ اچھی طرح سے پھر ہم نے اس کو بلینڈ کر دینا ہے نمک آپ ہسپے ذائقہ استعمال کریں گے اور سپائسز بھی آپ اپنے ذائقے کے مطابق ہی رکھیں گے کم یا زیادہ وہ جو پیا ہے آپ کو اپنی چوئس کے مطابق رکھ لیں یہ دیکھیں آپ کو کتنا جو ہے وہ سموت پیسٹ لگ رہا ہے اب ہم ایک ٹیبل سپون بھر کے جو ہے وہ بیسن استعمال کریں گے اور پھر سے چوپر چلائیں گے اور پھر بھی اس کے بعد چوپر چلائنے کے بعد آپ نے تھوڑا نمک اس کا ٹیسٹ کر لینا ہے اور نمک ٹیسٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کی بنائیں گے کوفتے اور یہاں پر میں کوفتے بنانے میں مجھے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی تو میری بدیجی آئے بھی تھی تو میں نے کہا کہ آپ موبائل پڑیں اور میں جو ہوں کوفتے بناتی ہوں اسی طرح ہی ہم نے کوفتے بنانے شروع کر دیئے اور میں نے جب اکٹھے کوفتے بنا ہم سارے جو کوفتے ہیں ہم بنا لیں گے اور انہیں ہم ایک جو ہے فرائی پین میں فرائی کر لیں گے لیکن اب ہم سارے کوفتے جو ہیں وہ بنا لیے ہیں اور اب ایک فرائی پین لیں گے اور اس فرائی پین میں ہم نے جو ہے تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے اور آئل کو اس میں یہ جو کوفتے ہم نے بنائے ہیں یہ فرائی کرنے ہیں یہ کوفتے بلکل بھی ٹوٹیں گے نہیں جیسے مرضی آپ اس کو سائز اپنی پسند کے مطابق رکھ لیجئے گا سارے کوفتے جو ہیں وہ باری باری آپ نے اس آئل کے اندر ڈال دینے ہیں اور آئل جو ہے وہ آپ مناسب دیکھ لیجئے گا کہ ہاف کپ ہو یا ہاف کپ سے تھوڑا سا کام ہو ٹھیک ہے اور اب ہم نے ایک ایک کر کے جو تمام کوفتے ہیں وہ اس کے اندر ہم نے شامل کر دینے ہیں جب آپ تمام کوفتے اندر ڈال دیں گی کچھ ایک دو چھوٹے پر بڑے بن گئے تھے تو خیر کوئی بات نہیں لیکن یہ ہے کہ آپ نے دو سے تین منٹ تک بلکل بھی اس کو ہیلانا نہیں ہے اور پھر آپ نے چمچ فغیر استعمال نہیں کرنا آپ نے فرائی پین کا استعمال کرنا ہے اور اسے جو ہے ہیلاتے رہی گا ایسے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ خود بخود جو ہے ان کی سائیڈ چینج ہوتی جائے گی اب کچھ دیر کے لیے ہم اسے کور کر رکھ دیں گے تاکہ جو گفتے ہیں وہ اندر تک پک جائیں اور کڑی کے صورتحال یہ تھی کہ تقریباً کڑی جو ہے وہ پکنے پہ آ چکی تھی اور کڑی کو ہم نے ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تھا اور میں نے چھوڑ دیا تھا کہ کڑی خود بخود پکنا شروع ہو جائے گی ساتھ جو ہے ہمارے کفتے فل تیار ہو چکے ہیں اور ماشاء اللہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کفتے کتنے اچھے ہیں ہم میں یہاں پر سوچ رہی تھی کہ میں جو ہوں کفتہ کڑی بھی بنا دیتی ہوں اور جو ہے کفتے کی جو ہے گریوی بھی تیار کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں تو میں جیسے ہی میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے جو ہے ٹماتر اور ادرکلسن کا پیسٹ استعمال کیا تھا اور باقی کا میں اسی آئل میں جس آئل میں ہم نے کفتے فرائے کیے تھے وہ ہم نے ڈال دیا اور ساتھ ہی جو ٹماتر اور ادرکلسن کا پانی ہم نے سٹین کیا تھا اسی پانی کو ہم نے اس کو فرائے پین میں ڈال کے اور ان تمام چیزوں کو فرائے کر لیا تھا یہاں میں نے ایک اور کام کیا جو بون لس میں کچھ ہڈیاں تھی جو رہ گئی تھی وہ بھی میں نے اس مسالے میں ڈال دیا تاکہ جو چکن کا ٹیسٹ ہے وہ اس مسالے میں چلا جائے اور جب تک یہ فرائے ہوں گے تب تک ہمارا چکن کا ٹیسٹ ہے وہ فرائے پین میں مصوری مطلب مسالے میں جذب ہو جائے گا اب ہم نے یہاں پہ ہاف ٹی سپون خوشک مچیں ہاف ٹی سپون ہی خوشک دینیا اور ہاف ٹی سپون ہی حلدی ڈالی ہے نمک ہسپے ذائقہ استعمال کیا ہے اور کڑی ہماری فل تیار ہو چکی ہے آہستہ آہستہ اب ایک ہم نے ہلگی کر دی تھی تاکہ جو کڑی ہے وہ زیادہ جو ہے زیادہ کڑی نہ ہو اب ہم کڑی میں نمک بھی ڈال دیں گے اور یہ کفتے جو ہیں وہ ہم نے کیا آپ کو دکھاتے ہیں کہ کفتے کتنے سوفٹ ہیں ایک ہی ہاتھ سے میں نے دوڑا ہے اور آپ کو یہ دیکھیں اندر تک یہ پک چکے ہیں اور بہت ٹیسٹی ہیں اب یہ تمام کفتے جو ہیں وہ ہم اس کڑی میں ڈال دیں گے اور پھر ہم اس کڑی کو تڑکہ لگائیں گے ہنگین کیجئے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اب ہم کفتہ کڑی کا تڑکہ تیار کریں گے اور ساتھ ہم دوسرا مثالہ بھی دیکھیں گے ایک تیر سے ہم دو شکار کریں گے ہم نے کفتہ کڑی بھی بنانی ہے اور کفتہ گریوی بھی اب ہم دوسرے جو ہیں ہمارے پاس اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور ٹریک بتاؤں گی کہ ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم نے اس مثالے میں بیسن شامل کر دینا اور اس کی بھنائی ہم نے بہت اچھی طریقے کے ساتھ کرنی ہے اس بیسن ڈال کے اس کی گریوی بہت ہی پیاری اور بہت ہی زبردست پیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹ اس کا اچھا ہوتا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کڑی کا چولہ جو ہے وہ بند کر دینا ہے اور یہ تھوڑا سا مثالہ بھنائی کرنے کے بعد اس میں ہاف کب ہم پانی ڈالیں گے اور اس کی گریوی تیار کر لیں گے آپ یہ دیکھئے گا گریوی کتنی اچھی تھوڑی سی ہم نے مثالہ ڈالا تھا لیکن گریوی ہماری کتنی اچھی تیار ہو جائے گی جیسے ہی ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو پھر ہم جو تمام کفتیں ہیں وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے کفتیں آپ نے اس کے اندر شامل کر دینے ہیں اور پھر آپ نے اس میں ہمارے پاس کو یہاں پہ میں کفتوں کو ہاف آف کٹ کر کے اس میں ڈالوں گی تاکہ جو ہے کفتوں کے اندر بھی ٹیسٹ چلا جائے اور پھر ہاف آف کرنے کا فائدہ بھی یہ ہے کہ پھر ہر فرد کو پورے پی آ جاتے ہیں تو اسی طرح ہی ہم نے تمام کفتوں کو ہاف آف کٹ کر لیا تھا دو میں نے ویسے ہی رہنے دیئے تھے اور اب یہ تمام کفتیں ہم اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور اسے ہلکی آنچ پہ رکھ کے تھوڑ دیر کے لیے ڈھک کے ڈھک دیں گے تاکہ جو ہے مسالہ وہ جو اس کی گریوی ہے وہ اچھی طرح تیار ہو جائے جی تو اب آپ کو بتاتی ہوں کہ اب ہم کڑی کا جو ہے وہ ترکہ کیسے تیار کریں گے تو ہمارے ہم نے ہاف کپ آئل لیا ہے اس میں ہاف ٹی سپون ہم نے جو ہے وہ زیرہ ڈال دیا اور مٹھی بھر کے کڑی پتہ ڈال دیا کڑی پتہ تازہ ہی میرے پاس تھا اب ہم اس کو تھوڑا سا سوتے کریں گے اور تمام جو ہے وہ جو ہم لوگوں نے ترکہ تیار کیا ہے وہ ہم کڑی کے اندر شامل کر دیں گے یقین کیجئے کہ کڑی پتہ کا جو تازے پتے توڑے ہوئے ہوں اور انہیں فرائی کیا ہو تو اس کا ٹیسٹ اپنا ہی ہوتا ہے ترکے میں ہم نے دو سے تین جو ہے وہ سرخ مرچ بھی ہم نے ڈال دی تھی اب ہمارا ترکہ جو ہے وہ ہم نے کڑی میں ڈال دیا اور اسے مکس کر لیا یقین کیجئے کہ کڑی پتے کے خوشبو ہی الگ تھی اور اب ہماری کڑی کا فائنل لک ہے اور یہ بہت ہی زبردست تیار ہو چکے ہیں اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اب میرے پاس ہی تھوڑی سی خوشک میتھی تھی وہ بھی ہم نے ڈال دی اب ہم نے اسے مٹی کے پیالے میں ڈال کے رکھ دینا ہے اور یہ دیکھیں کڑی کتنی اچھی لگ رہی ہے اور کھانے میں اتنی ہی لا جواب ہے آپ اس ریسپے کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی اس کا دیجئے گا کہ آپ کو کفتہ کڑی کیسے لگی ساتھ ہمارے کفتہ گریوی بھی تیار ہو گئی ہے اور ہمارا جو ہے آج کے ہمارے ریسپے تیار ہو گی لیکن بارش جو ہے وہ مسلسل ہو رہی تھی اور بالکل بھی نہیں رکھ رہی تھی تو آپ ہمارا کھانا تو تیار ہو چکا ہے اور بارش پتے بھی اور ہم سائیں گے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ